فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التقاسر تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب اور 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 چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ دس نسلوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں اور چاہے بڑے میاں کی ترانگے قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی الہاکم التقاسر تمہیں یہ کسرت اور اور یہ غافل کیے رکھتی ہے حتیٰ ذرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہن جاتے ہو اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوتی یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں دولت کی لالت اور دولت کی محبت اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حوث نہیں بھرتی اور یہ سورہ حدیث کی وایت یاد کر لیجئے عِلَمُ بَنَمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْمَّوَالِ وَالْعَوْلَادِ وہ آخر سٹیج انسانی زندگی کی اور یہ موت تک ختم نہیں ہوتی قَلْ لَا صَوْفَ تَعْلَمُونَ کوئی نہیں اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کھل جائے گی ثُمَّ قَلْ لَا صَوْفَ تَعْلَمُونَ پھر کوئی بات نہیں ابھی تم رہو اس غفلت میں اس بدہوشی میں رہو کوئی بات نہیں ثُمَّ قَلْ لَا صَوْفَ تَعْلَمُونَ حقیقت ایک دن آئے گا کہ وہ برہن ہو کر سامنے آ جائے گی جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ نبیل سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے مراقات کر لے گی تم چاہے نبی چاہو وہ تو آ جائے گی تو وہ حقائق تم پر آفت ہو جائے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَائِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ قَلَّا سَيْعْلَمُونَ ثُمَّ قَلَّا سَيْعْلَمُونَ قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ کوئی نہیں کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم یہ یقینی علم ہے کاش کہ ہو جاتا اب اس پر جو ہے ہمارے باہد حکمانے علم الْيقین عین الْيقین اور حق الْيقین کے تین درجے قائم کیے علم الْيقین آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفرک کیا ہے کہ آگ لگی ہے یہ علم الْيقین عین الْيقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے اب یہ اور یقین مختہ ہو گیا لیکن ایک ہو سکتا پتہ نہیں یہ آگ ہے یہ آگ کی شکل ہے آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیں ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلومتہ دیکھتے ہوئے انگارے رکھیں ہے کچھ بھی نہیں وہا تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور وہ جو ہرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے وہ دہکتے ہنگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہر بے ہی نہیں آگ ہی نہیں آگ کی شکل ہے لیکن اگر کہیں آپ نے عملی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو یہ ہے کل لا لو تعلمون علم الْيقین کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الْيقین ہی حاصل ہو جائے لَتَرَبُنَّ الْجَهِين پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کیا نعمت ہی ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے السلام علیکم If you enjoy our videos Please don't hesitate to share them with your friends and family Also consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of درس-ی قرآن videos presented by Dr. استرار احمد